ورحمت اللہ وبرکاتہو الحمدللہ والصلاة والسلام وعلى رسول اللہ وعلى آلہ وعلى صحابہ اجمائی آج ہمارا موضوع ہے امام ابو الحسد عشر رحمہ اللہ اور ان کی جو معروف کتاب ہے العبانہ فی اصول الدیانہ چونکہ اس وقت بہت سارے لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم عشری ہیں تو ہم انشاءاللہ اور امان جو عشری فرقے کا بانی مانا جاتا ہے امام ابو الحسد عشر رحمہ اللہ ان کے بارے میں اس مختصر سے ویڈیو میں اہل السلام والجمعات کی کبار علماء کی اقوال کی روشنی میں ہم دیکھیں گے کہ ابو الحسد عشر رحمہ اللہ وہ پہلے کیا تھے اور آخر میں وہ کس کی طرح منسلک ہوئے ہیں کیونکہ ابو الحسد عشر رحمہ اللہ ان کے زندگی کے کئی عدوار ہمیں ملتے ہیں پہلے وہ موتزلہ تھے پھر ابن قلاب کی طرف گئے تھے اور آخر میں وہ اہل السلام والجماعت کے عقیدے پر گھامزر رہے ہیں جس کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ امام ابو الحسد عشر رحمہ اللہ نے مقالات الاسلامیین لکھی ہے اور الابانہ فی اصول دیانہ لکھی ہے تو جو اہل السلام والجماعت کے عقیدے کے میں مرجے کی حیثیت رکھتے ہیں الابانہ فی اصول دیانہ اور مقالات الاسلامیین تو مختصر سے ہم اس ویڈیو میں انشاءاللہ امام ابو الحسد عشر رحمہ اللہ کا پہلے ان کا نام جانتے ہیں پھر ان کی ولادت ان کا نام جو ہے وہ ہے علی بن اسماعیل علی بن اسماعیل بن اسحاق بن سالم بن اسماعیل جو معروف ہے ابو الحسد عشری کے نام سے اور لقب ہے ابو الحسد اور نام ہے علی بن اسماعیل صحابی ابو موسیٰ عشر رحمہ اللہ کی اولاد میں سے علماء کہتے ہیں کہ یہ انہیں کی اولاد میں سے ہیں اس لئے ان کو ابو موسیٰ ابو ابو الحسد عشری کہتے ہیں جو ابو موسیٰ عشری رحمہ اللہ کی وجہ سے ملا ہے ولادت ان کی ہے دو سو ساٹھ میں ایک کول کے مطابق ٹو سیونٹی میں بھی ہے تو ان کے کئی سارے استاد ہیں جن میں کچھ موتزلے استاد تھے جب وہ موتزلے کے فکر تھے جب ان کے پاس موتزلے عقیدہ تھا موتزلہ عقیدہ کے حامل تھے تو ابو علی الجبائی یہ ان کا استاد ہے جب وہ موتزلہ میں شمار کیے جاتے تھے اور ابو حسن عشیدہ مولا یہ موتزلہ کے بڑے علماء میں سے مانے جاتے تھے جو ان کی طرف سے مناظرے کرتے تھے تو موتزلہ ان کی وجہ علماء بیان کرتے ہیں کہ اصل میں ان کی ماں جب ان کے والد صاحب کا انتقال ہوا تو ان کی ماں نے ابو علی جبائی سے شاہدی کی تو جس کی نتیجے میں امام ابو حسن عشیدہ مولا موتزلے عقیدے کے حامل بن گئے تو بلا آخر ابو حسن عشیدہ مولا اہر حسن والجماعت کے عقیدے کے رمائل ہوئے ہیں اگرچہ کچھ سال یعنی چالیس سال علماء بیان کرتے ہیں کہ وہ موتزلہ رہے ہیں لیکن آخر میں وہ اہل حسن والجماعت کے عقیدے کے حامل بن گئے جن کی واضح مثال العبانہ فی اصول دھیانہ ہے اور مقالات الاسلامیین ہیں اور بھی دیگر کتابیں ہیں جو مرجع عقیدے کی اعتبار سے مرجع کی حیثیر رکھتے ہیں اسی طرح ہم دیکھتے ہیں امام حسن عشیدہ رحمہ اللہ پہلے جو کہ موتزلہ تھے پھر کچھ ایسا زمانہ آیا تھا جس میں انہوں نے بہت سارے مسائل میں اہل الحدیث آر حسن والجماعت کے موافقت کی اور آخر آر حسن والجماعت کے بلکل اتفاق ہوا ہے جو انشاءاللہ ہم ابھی صلف کے اقوال کے روشنے میں آپ کی سامنے رکھیں گے ہمارے یہاں جو دیوبندی ہے یا بریلوی ہے وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم عقیدے میں عشیری ہیں ماتوریدی ہیں جس طرح المحنب میں لکھا ہے کہ ہم عقیدے میں عشیری امام حسن عشیری رحمہ اللہ کے ماننے والے ہیں حالانکہ وہ عبو الحسن عشید رحمہ اللہ کا وہ عقیدہ لیتے ہیں جو وہ موتزلہ کے وقت میں تھے جب وہ اہل حسن والجماعت کے عقیدے کے دائرے میں شامل نہیں ہوئے تھے مثال کی طور پر ہم دیکھیں گے آخر پر میس پر انشاءاللہ محدث مدینہ عبد الرزاق بن محسن البدر حافظہ اللہ کا ہم صلف کی اقوال کے سامنے انشاءاللہ صلف کی اقوال کے روشنی میں اس بارے میں دیکھیں گے الیبانہ فی اصول دیانہ کی توسیق اور امام حسن عشید رحمہ اللہ ان کے بارے میں مختصر سی تمہید یا مختصر سی ہم جو ان کے بارے میں صلف کہتے ہیں کہ یہ پہلے موتزلی تھے پھر اہل الحدیث ہو گئے اہل حسن والجماعت کے عقیدے کے شامل ہو گئے تو بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں الیبانہ بھی ثابت نہیں تو یہ انشاءاللہ ہم دونوں چیزیں اس ویڈیو میں کور کریں گے سب سے پہلے جو امام زہبی رحمہ اللہ نے بھی کہا ہے کہ الیبانہ کو جو شہرت ملی ہے جو مشہور ہوئی ہے وہ ہوئی ہے تبین قذب المفتری اس کے مصنف حافظ ابن عساکر رحمہ اللہ کی وجہ سے ان نے کتاب لکھی ہے تبین قذب المفتری تو اس میں وہ لکھتے ہیں سفہ نمبر 152 پر فَلْيَعْلَمْ حَقِيْكَةَ حَالِهِ فِي صَحْتِ عَقِيدَتِهِ فِي أُصُولِ دِيَانَةِ فَاسْمَ مَا ذَكْرَهُ فِي أَوَّلِ كِتَابِهِ أَلَّذِ سَمَّهُ بِلْعِبَانَةِ تو انہوں نے امام ابن حشن شریر رحمہ اللہ کے بارے میں لکھا ہے کہ جان لو جو ان کا عقیدہ ہے صحیح عقیدہ ہے جو انہوں نے بیان کیا ہے جس کا نام انہوں نے لکھا ہے تو انہوں نے سب سے پہلے عبام ابن عساکر رحمہ اللہ نے تابیورو کذب المفتری سفہ نمبر 152 پر اس میں وہ پوری کتاب اس میں پوری کتاب یہ اسی پر ہے عبور حسنہ شریر رحمہ اللہ اور ان کی کتابوں کے بارے میں ان کے بارے میں جو غلط بیانیاں ہوئی ہیں انہوں نے اس سب کی بارے میں جواب دیا ہے تو وہ ایک بہت ہی اہم اور انتہائی مفید کتاب ہے اس حوالے سے اگر کوئی اسی ایک کتاب کا مطالعہ کرے تو اس کے لئے سب کچھ انشاءاللہ واضح ہو جائے تو سب سے پہلا ہم نے حوالہ دیکھا ابن عساکر رحمہ اللہ کا جنہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ کو عقیدہ جاننا ہوں عمام ابن عسدہ شریر کا تو پڑھو وہ کتاب جس کا انہوں نے نام دیا ہے علی بانہ اسی طرح سے اسی کتاب میں ابن عساکر رحمہ اللہ صفحہ نمبر 389 پر اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ بیان و تلبیس الجہمیہ صفحہ نمبر 359 جلد نمبر ایک لکھتے ہیں کہ شیخ الاسلام ابو عثمان اسماعیل بن عبد الرحمان السابونی جو کہ بہتی مشہور محدث ہے فقی ہے ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہتے ہیں انہو ما کانا یخرج الہ ماجلس درس ہی کہتے ہیں وہ کبھی نہیں نکلتے اگر ان کو کبھی درس ہوتا تھا تو وہ کبھی باہر نہیں نکلتے تھے اللہ بیدی ہی کتاب الیبانہ کہ ایسا ناممکنوں کے ہاتھ میں ابانہ نہ ہو یعنی عبد الرحمان عشری رحمہ اللہ کی کتاب الیبانہ ہو اب جو یہاں پر آج کہتے ہیں کہ یہ ثابت ہی نہیں کتاب تو وہ دیکھیں ابو شیخ الاسلام امام صابونی رحمہ اللہ کب کے عالم ہیں تو وہ کہتے ہیں ان کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ نکلتے ہی نہیں تھے تب تک جب تک ان کے ہاتھ میں الیبانہ نہ موجود ہوں کیونکہ یہ اقیدے کی اعتبار سے ایک مرجع کی حیثیت رکھتی ہے اسی طرح سے ابو رحمہ اللہ اپنی کتاب الائتقاد میں جو انہیں اقیدے کے حوالے سے لکھی ہے اس کتاب میں انہوں نے امام بولحسن عشری رحمہ اللہ کی کتاب جو ہے الیبانہ اس کو ان کے طرح منصوب کیا ہے لکھتے ہیں سفر میں سو گیارہ پر وَبِمَانَهُ زَكَرَهُ عَيْزًا عَلِيُ بْنُ إِسْمَعِيلَ فِي كِتَابِهِ الْإِبَانَةِ کہنے اسی جو کلام اللہ ہے اس کے بحث میں امام بولحسن عشری کہتے ہیں کہ اسی طرح سے ملتا جلتا اقوال عمام بولحسن عشری نے کتاب الائبانہ میں لکھا ہے تو اس کے فوراً بعد سفر میں ریکس سو بارہ پر کہتے ہیں وَقَالَ عَلَيُ بْنُ إِسْمَعِيلَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعْلَى فِي كِتَابِهِ فَإِنْ كَالَ كَائِلٌ حَدِّثُونَ أَتَقُولُونَ إِنَّ قَلَامَ اللَّهِ فِي لَوْهِ الْمَحْفُوظِ قِيلَ لَهُمْ تو یہ جو پورا مضمون ہے انہوں نے یہاں تک یہاں سے لے کر یہاں تک العبانہ سے نقل کیا ہے جو میرے پاس نسکہ ہے العبانہ اس کا صحفہ نوبر 392 صحفہ نوبر 393 پورا مضمون نقل کیا ہے العبانہ کا تو یہ ایک کھلی دلیل ہے کہ علماء نے اس کیوں منصوب کیا ہے امام ابن حسن عشری رحمہ اللہ کی طرح تو سب سے پہلے ہم نے دیکھ لیا امام ابن عساقر رحمہ اللہ اس کے بعد ہم نے دیکھا ابو عثمان اسمائل بن عبد الرحمن السابونی رحمہ اللہ تیسرے نمبر پر ہم دیکھا امام بیہکی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الاعتقاد میں اس کو ان کی طرح منصوب کیا اسی طرح سے امام زہبی رحمہ اللہ وہ اپنی کتاب تاریخ الاسلام میں صفحہ نمبر ون ففٹی فور پر ون ففٹی فائو اسی طرح ون ففٹی سکس پر تینوں جگہ پر کیا لکھتے ہیں پہلے تو وہ امام ابن حسن عشری رحمہ اللہ ان کا لئے بارے میں ابو الحسن البسری المتقلم صاحب التصانی فی الکلام والعصول اور کہتے ہیں وَرُوِي عَنْهُ فِي تَفْصِيْرِ كِثِيرًا كَانَ مُؤْتَزْلِيًّا ثُمَّ تَعْبَ مِنَ الْاِتِزَانِ یہ مُؤْتَزْلی تھے پھر انہوں نے اس مُؤْتَزِلہ سے رجوع کر لیا اسی طرح سے صفحہ نمبر 155 پر لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ یہ جمعہ کئی دن ممبر پر چڑے بسرا کی جامعہ میں وَنَادَ بِعَالَى سَوْتِهِ اور اپنی بلند آواز سے کہا مَنْ عَرَفْا نِي فَقَدْ عَرَفْا نِي جو مجھے جانتا ہے وہ تو جانتا ہی ہے وَمَنْ لَمْ يَعْرِفْنِي جو مجھے نہیں جانتا تو وہ جانے فَأَنَا فُلَانُ بْنُ فُلَانُ مَنْ فُلَانُ بِنْ فُلَانُ ہُو یعنی بولحسن عشری ہوں علی بن اسماعیل ہوں کنتو اقولو بخلق القرآن میں قرآن کے مخلوقوں کی بارے میں کہا کرتا تھا وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُرَابِ الْأَبْسَارِ یعنی اللہ تعالیٰ کو آنخو سے نہیں دیکھا جا سکتا قیامت کی جو دیدار ہوگا مومنوں کو تو ان کے بارے میں اپنے عقیدے پہلے بیان کے میں یہی باتی کہا کرتا تھا تو پھر کہتے ہیں سنو میں نے آج توبہ کر لی اور کہتے ہیں سپنا ور ون فیفٹی فائیو پر کہتے ہیں کہ امام زہبی کہ وہ کہتے ہیں میں نے جب ہم عجید میں داخل ہو گئے تو ہم نے دیکھا کہ عبو حسن عشری ممبر پر چڑھے ہیں تو وہ کہا کرتے تھے میں دین اسلام پر نہیں تھا میں نے آج اسلام قبول کر لیا یعنی انہوں نے اپنے آپ کو کہا کہ آج مجھے حقیقی اسلام سبج میں آ گیا آج میں نے معتزلی سے رجوع کر لیا تو منزل اور اس کے بعد یہ ممبر سے نیچے اترے تو یہ جو ہے آپ دیکھیں سفہ نمبر ون فیفٹی فور پر اور سفہ نمبر ون فیفٹی فائیو پر اسی طرح سفہ نمبر فیفٹی سکس بر امام زہیب الرحمن نے پورا یہ نقل کیا ہے وہ کہتے ہیں والہو کتاب اور ان کی کتاب ہے کیا العیبانہ والہو کتاب العیبانہ والہو کتابung العیبانہ آمات ہو فی اقود احد سنت وہو مشہور اور ان کی کتاب ہے العیبانہ جو کہ احل سنت والجماعت کے عقیدے پر ہے اور وہ کتاب مشہور ہے اور کہتے ہیں وَمَنْ عَرَادَ جو اس کے بارے میں بہت زیادہ معلومات حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے ابن عساکر رحم اللہ کی کتاب تبعین قذب المفتری کا مطالعہ کیا جائے تو انہوں نے بھی اس کتاب میں امام زہبی رحم اللہ نے اس کتاب کو ان کی طرح منصوب کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ معتذلی تھے پھر انہوں نے رجوع کر لیا ممبر پر چڑے بسرہ میں اور وہاں علماء کہتے ہیں ہم نے کہا کہ گوہ رہو ہم آج اس عقیدے سے رجوع کر رہے ہیں تو پھر اس کے بعد انہوں کی کتابوں میں عالعبانہ کا ذکر کیا اور کہتے ہیں کہ جو زیادہ معارفت رکھنا چاہتا ہے وہ تبعین قذب المفتری کا مطالعہ کیا کریں اور اسی طرح امام زہبی نے تاریخ الاسلام میں تو آپ نے سن لیا کتاب الارش امام زہبی کی ہے جس کے بارے میں عبداللہ لخنوی حنفی رحمہ اللہ وہ کہا کرتے تھے کہ جس کو استواء علالہ رش کے بارے میں جاننا ہو تو وہ اسی کتاب کا مطالعہ کریں اس کتاب میں صفحہ نمبر جو ہے میری پاس صفحہ نمبر 97 پر آپ دیکھیں امام عبدالحسن عشر رحمہ اللہ کی کتاب کے بارے میں کیا کہتے ہیں امام زہبی کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی کتاب عبانہ فی اصول دیانہ میں کہتے ہیں پھر عبانہ فی اصول دیانہ انہوں نے کئی سارا مطلب صفحات نقل کیے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں یہ معتزلی تھے پھر انہوں نے توبہ کر لیا پھر وہ اصحاب الحدیث احل سنوالجمعہ کی موافق ہوا جن کے بارے میں معتزلی اختلاف کر دی تھے پھر کہتے ہیں ان کے تین احوال ہیں امام عبدالحسن عشری کے ایک تو ہے معتزلی دوسرا ہے یعنی بعض اگر میں انہوں نے اختلاف تھا جہاں پھر ان کو دلیل ابھی تک نہیں ملی تھی اور کہتے وَقَانَ فِي اَغَالِ بِالْأَصُّرِ سُنِّيَن اور جو اگلب تھا ان کے پاس وہ سنیے تھی ہاں اگر کسی جگہ ان کو کوئی عقیدے میں کوئی مدبہ بھی خطہ موجود ہو تو وہاں پر ان کو وہ دلیل نہیں ملی تھی جیسا کہ شارحین نے ان کی کتابوں کے شرع کر دیا وقت میں بتایا بھی ہے تو انہوں نے بھی ان کے بارے میں یہی کہا تھا کہ وہ معتزلی تھے پھر انہوں نے اسے توبہ کر لیا اسی طرح امام زہیبی نے کتاب العلوم کتاب العلوم میں لکھتے ہیں وَقِتَابُ الْعِبَانَةِ مِنْ عَشْرِ تَصَانِفِ عَبِالْحَسْنِ شَحَرُ وَالْحَافِظُ عَبْنُ عَسَاكِرِ وَأْتَمَدْ عَلَيْهِ کہتے ہیں کتاب العبانہ جو سب سے مشہور کتاب ہے امام عبن حسن عشری کی جن کو شہرت ملی ہے اب حافظ عبن عساکر کی وجہ سے اور انہوں نے اس پر اعتماد کیا ہے اور کہتے ہیں کہ امام مہیدین امام النووی جو ہیں انہوں نے اپنے خط سے یعنی اپنے دستخط سے اس کتاب کو لکھا بھی ہے تو یہ تو اس سے بڑی اور توسیقہ ہو سکتی ہے تو اسی طرح سے چوتھے نوی اسی طرح سے پہلے ہم نے دیکھ لیا نمبرنگ میں بھول گیا آپ خود نمبرنگ لگاؤ اسی طرح طبقات شافعیہ میں ابن کسی رحمہ اللہ وہ کیا لکھتے ہیں کہتے ہیں ساتین حال تین حالتیں نقل کی گئی ہیں امام عبن حسن عشری رحمہ کی یعنی تین زمانہ جو ان میں عقیدے کی حوالے سے تین مراحل گزرے ہیں وہ پہلے ہیں ایک حالت ان کی تھی ایک موقع تھا جب وہ معتزلی تھے پھر انہوں نے اسے رجوع کر لیا تو کہتے ہیں حال الثانی اثبات صفات الاقلیہ اقلیتی سبا یعنی سات صفات اقلیہ جو اشائرہ کی ہم پائے جاتے ہیں انہوں نے ان کی اثبات کیا تو اس کے بعد کہتے ہیں وحال الثالثہ اثبات ذالک کلیہ من غیر تقییف ولا تشبیح جرین علام من وال صلف وحی طریقتہو فی العبانہ اللتی سنف آخرن کہتے ہیں تیسرہ ہیں انہوں نے تمام اسموں صفات صفات کے اثبات کیا ہے من غیر تقییف ولا تشبیح کیفیت کے بغیر تشبیح دینے کے بغیر جرین علام من وال صلف چلے ہیں وہ اس میں کس پر صلف کے طریقے پر وحی طریقتہو ہو اور یہ جو تیسرہ طریقہ ہمیں پائے ملتا ہے کہاں ہیں فی العبانہ فی اصول دیانہ میں ہے اللتی سنف آخرن جو امام علیہ السلام رحمہ اللہ نے آخری وقت میں لکھی ہے اسی طرح سے امام علیہ السلام امام علیہ کہتے ہیں کہ بعض لوگ ان کی جو عبارتیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ عبور حسن عاشر رحمہ اللہ کا یدین کے بارے میں صفت ید جو حالت اللہ کے بارے میں ان کے بارے میں دو اقوال پائے جاتے ہیں حالانکہ دو اقوال نہیں پائے جاتے ہیں ایک دور ان کا معتزلی تھا دوسرا دور جب وہ سنی بن گئے تو جو یہ مختلف اقوال ملتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان کے دو اقوال ملتے ہیں ان کا رد کرتے ہوئے ولیکن غلط لیکن انہوں نے ان کی یہ بات غلط ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ان کے اس بارے میں دو اقوال ہیں یہ ان کی کتابیں ہیں مراد لبانا ہے جو اعتزال کے بعد انہوں نے لکھی ہے کہتے ہیں کہ اس میں صرف و صرف اس بات ہیں احل سنوال جماعت نے ان کے حوالے سے جو بھی نقل کیا ہے وہ دوسارا احل سنوال جماعت کی موافق ہے ان کی تعاید میں ہیں کہتے ہیں ہاں پہلے تو وہ اقیدے کے مطابق بات کرتے تھے پھر انہوں نے اس اقیدے سے رجع کیا اس اعتزال سے رجوع کیا اور انہوں نے جو اختلاف ہے اس کی وز سراحت کی ہے وستمر على ذالک حداماتا اور مرنے کے دم تک ابو الحسن عشر رحم اللہ پھر اسی اقیدے پر رہے تھے تو اس کے بعد انہوں نے لکھا بھی ہے وَكَالَ الْعَشْرِيُوا فِي كِتَابِهِ اَلَّذِي زَكَرَهُ عِبْنُ عَسَاكِرِ اَنَّهُ آخِرُ كُتُبِهِ وَعَلَيْهِ اِعْتَمَدَ فِي ذِكْرِ مَنَاقِبِهِ وَاَعْتِقَادِهِ تو اس میں انہوں نے جو میں نے پہلی کہا تھا تابعینو قذب المفتری انہوں نے بھی کہا ہے انہوں نے ان کی جو کتاب ہے یہ آخری کتاب ہے یہ بھی دیکھیں اسی کتاب میں جو سواگ مرسلہ ہے یہ صفحہ نمہ 980 تھا آپ دیکھیں امام عبدالحسن عشنی رحمہ علیہ نے حقائی جمعہ اہل سنتی على بھتلانی تفصیل الاستیوائی بالاستعلہ امام عبدالقیم کہتے ہیں کہ انہوں نے اجمع نقل کیا ہے کہ استیواء کا استعلہ یعنی غلبہ یہ تفسیر کرنا یہ بالکل باطل ہے آپ دیکھو دیوبندی بھی کرتے ہیں بریلے بھی کرتے ہیں موددی صاحب بھی کہتے ہیں دارٹل ازتار صاحب وہ سب کہتے ہیں کہ استیواء کا معنی غلبہ ہے حالانکہ امام عبدالحسن عشنی کہتے ہیں بالکل یہ غلط بات ہے یہ باطل تفسیر ہے تو پھر کہتے ہیں اس میں کالا فی کتاب الیبانا وَحِيَ آخِرُ قُطُبِهِ وہ کالا فی کتاب کہا کہا اس نہیں الیبانا ابانا میں وَحِيَ آخِرُ قُطُبِهِ جو ان کی آخری کتابوں میں شمار کی جاتی ہے تو یہ تھا امام عبدالقیم رحمہ علیہ جنہوں نے سراحت کے ساتھ کہا ہے کہ امام امام عبدالحسن عشری یہ معتذلی تھے پھر ان سے رجوع کر لیا اور آل عبانا یہ آخری کتابوں میں شامل ہے اسی طرح سے آپ دیکھیں طبقات المفسرین میں محمد بن علی بن احمد داوودی صفحہ نمبر نائن فور فائم یہ جلد نمبر ایک یہ کہتے ہیں علی بن اسمائل کا ترجمہ کرتے ہوئے سفحہ نمبر ترینائن سکس پر اس کے بعد سفحہ نمبر ترینائن ساون پر ان کی کتابیں ناکل کی ہیں ان کی کتابوں میں انہوں نے بہت سے کتابیں ناکل کی ہیں یہاں پر کہتے ہیں کتاب توحید والقدر ہے الاصول الكبیر ہے خلق الافعال ہے السفات ہے اسی طرح دیگر کتابیں ہیں سفحہ نمبر ترینائن ٹی ایٹ پر کہتے ہیں وَكِتَابُنْ اُرْن کی کتاب ہے الْعِبَانَةُ فِي اُصُولِ دِّيَانَةُ ان کی کتاب ہے الْعِبَانَةُ فِي اُصُولِ دِّيَانَةُ اور کہتے ہیں وَذُكِرَا أَنَّهُ كَانَ فِي اِبْتِدَائِ عَمْرِهِ مُؤْتَذِلِيَّ کہا جاتا ہے کہ ذکر کیا گیا ہے کہ ان کا جو پہلا معاملہ تھا وہ پہلے معتذلی تھے ثُمَّا رَجَعَ إِلَى هَذَا الْمَذْحَبِ پھر وہ اس مذہب وہ اس مذہب حق کی طرف رجوع انہوں نے کیا ہے وَمَذْحَبِ اَحْلِ سُنَّةِ مذہب احلِ سُنَّةِ انہوں نے رجوع کر لیا اور اسی رجوع میں انہوں نے بھی کہایا کہ ان کی جو کتاب ہے الْعِبَانَةُ فِي اُصُولِ دِّيَانَةُ اسی طرح سے آٹھوے نمبر پر الْحاوی للفتاوہ میں جلال الدین سیوتی صاحب کیا کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے آخرت میں دیدار کی حوالے سے کہتے ہیں کہتے ہیں اسی طرح سے امام آہ رسول نوالجمع انہوں نے اپنی کتاب الْعِبَانَةُ فِي اُصُولِ دِّيَانَةُ اس کے بارے میں کہا ہے افضل اللذات الجنتی رؤیت اللہ تعالیٰ سب سے لذت سب سے خوشی جو ملے گی مومنوں کو وہ قیامت کی دنوں گے اللہ تعالیٰ کا دیدار تو حوالہ کہاں سے نقل کیا انہوں نے بھی کتاب الْعِبَانَةُ فِي اُصُولِ دِّيَانَةُ تو اسی طرح ایک کہتے ہیں سفر حوالہ نمبر نو میں روح المعانی کتاب جو تفسیر ہے علامہ علوسی کی وہ بھی کہتے ہیں جلد نمبر ہے ان کا یہ جلد نمبر نو ہے شاید اور سفر نمبر ٹو تھٹی ون پر کہتے ہیں وَالْعَشْرِيُوا یہ جو امام الْعَشْرِی ہے امام اہلِ سُنَّتِ ذَهَبَ فِي النِّهَایتِ إِلَى مَا ذَهَبُوا کہتے ہیں آخر آخر میں یہ اہلِ سُنَّتِ وَالْجَمَادِ کی طرح منتقل ہوئے تھے اور کہتے ہیں اور پھر انہوں نے اس میں کتاب لکھی ہے الْعِبَانَةُ فَقَدْ قَالَ فِي أَوَّلِ كِتَابٍ الْعِبَانَةُ اللَّذِي هُوَ آخِرُ مُسَنِّفَاتِهِ جو انہوں نے کہا ہے اپنی کتاب الْعِبَانَةُ میں جو ان کی آخری تصنیف ہے تو آخری تصنیف اٹھا کر دیکھ لیجئے آپ کو انشاءاللہ احلِ سُنَوَالْجَمَاد احلِ الحدیث کا ایک دعوان پر ملے گا یہ جو معتزلہ ہے گمراہ اشیری جائمی ان کی انہیں برپور تردید کی ہے اس کتاب میں تو اسی طرح سے عب البرکات شرف الدین مبارک بن احمد الاربلی جن کی وفات سکس تری ساون پر تاریخی عربل میں عب الحسن عشری رائے محلہ ان کا جو تعریف نقل کیا ہے کہتے ہیں علی بن اسماعیل بن نبی بشر بن ساگ بن سارم علی شریع المتقلیم البسری علی امام المشہور کہتے ہیں یہ دو ٹوسر کی زیرو میں ان کی ولادت ہوئی ہے اور وفات ہوئی ہے تری ٹوئنٹی فور پر اور بعض کہتے ہیں تری ٹرٹی ون پر اشتغل بعلم الکلامی وکانا علی مذہب المعتزلہ کہتے ہیں یہ علم الکلام سے بہت مشغور رہے اور تری معتزلہ کی مذہب پر مدت انتویلہ یہ بڑی مدت کے ساتھ یعنی یہ معتزلہ عقیدہ پر رہے کیلہ انہا کانت اربعین سنہ یا پر خروف میں انہوں لکھائے فورٹی یعنی چالی سال تک یہ رہے ہیں کیا معتزلی ثم خالفہم وفنہ دہو جہو پھر انہوں نے ان کی مخالفت کی اور ان کی جو دلیلیں ہیں ان کو غلط کرا دیا ان کی تقزیب کی وَقَدْ سَنَّفَ پھر انہوں نے لکھی ہے انہوں نے رقم میں لکھا ہے وَقَدْ سَنَّفَ خمسطوں وخمسین کتاباً اشہروحاً ان میں جو سب سے زیادہ مشہور کتاب ہیں کتاب العبانہ سب سے مشہور کتاب ان میں ہیں کتاب العبانہ فی اصول الدیانہ ان کی جو مشہور کتاب ہیں وہ کتاب العبانہ ہے اسی طرح سے آپ دیکھیں شزارت زہب میں سفن جلد نمبر چار ہے سفن نمبر 31 پر کہتے ہیں کالا فی کتاب ہی العبانہ فی اصول الدیانہ جو العبانہ فی اصول الدیانہ ہے وَهُوَ آخِرُ كِتَابِ وَآخِرُ كِتَابٍ سَنَّفَ اسی پر اعتماد ہے ان کے اصحاب کا یعنی یہ ان کی آخری کتاب ہے اور ان کی جو اصحاب ہے ان کا اسی پر اتفاق ہے اسی طرح سے ہم نے دیکھا یہ جو سارے علماء ہیں امام العلہ مجبور فتاوہ میں شاید جلد نمبر تین میں کہتے ہیں کہ بہر حصولہ شریف پہلے معتزد پھر انہوں نے رجوع کر لیا اور رجوع ان کا مشہور ہے اسی طرح سے وہ بیانت المسیل جہمیہ میں بھی کہتے ہیں کہ امام حضرت شریف رحمہ جو تھے وہ پہلے عشری تھے پھر انہوں نے رجوع کر لیا مثال کے طور پر میرے پاس ایک کتاب ہے توزیح المرہ جو کتاب ہے سرفنا سبدر دیوبوینی صاحب کی یہ دیکھیں یہ بھی صفحہ نمبر بیس اور اکیس پر صفحہ نمبر بیس اور صفحہ نمبر اکیس پر کیا کہتے ہیں یہ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بارے میں کہتے ہیں کہ امام اہل سنت والجماعت الشیخ عبوالحسنہ شہری المتوفہ 3330 حجری میں ارشاد فرماتے ہیں وَعَجْمَعَتِ الْأُمَّتُ عَلَىٰ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَ رَفَ عِيسَٰ علیہ السلام الى السماح کتاب العبانہ عن سور دیانہ سفر مر فورٹی سکس امت مسلمہ کا اجمع و اتفاق ہے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا اور پھر وہ آسمان سے نازل ہوں گے امام موصوف رحم اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رفع الى السماح کے بارے میں امت کے اجمع کا حوالہ دیا ہے تو انہوں نے امت کے اجمع کا حوالہ دیا ہے سرفرہ سفدر دیوبندی صاحب نے العبانہ کا حوالہ دیا ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دیوبندی بھی اور تمام علماء یہ مانتے ہیں کہ امام محمد صلی اللہ رحم اللہ وہ تو ایک تو صاف ہو گیا کہ وہ پہلے معتزلی تھے اور پھر وہ آخر میں عرصہ والجمعہ کے عقیدے کی طرف آئے ہیں پہلی بات دوسری بات یہ معلوم ہوئی کی کتاب جو ہے یہ امام محمد صلی اللہ رحم اللہ کی آخر دور کی کتاب ہے جن میں انہوں نے رجوع کر لیا اب جو ہمارے یہاں علماء ہیں ہمارے یہاں جو بائی ہے دیوبندی ہو بریلوی ہو جو کہتے ہیں کہ ہم عقیدے میں عشری تھے حقیقتاً وہ امام محمد صلی اللہ رحم اللہ رحم اللہ کے اس دور کی ادبا کرتے ہیں جب وہ معتزلی تھے تو ہم ان سے یہی کہتے ہیں کہ آپ الیبانہ کو پڑھو الیبانہ کا مطالعہ کرو مقالات الاسلامین کا مطالعہ کرو آپ دیکھو امام محمد صلی اللہ رحم اللہ نے کس طرح احل سنوال جمعہ کے عقیدے کو بیان کیا ہے جس عقیدے کو آپ گمراہ کہتے ہو جس عقیدے کو پر آپ تقفیر پتہ نہیں کیا کیا گمراہ کیا فتوہ لگاتے ہو وہی عقیدہ امام محمد صلی اللہ رحم اللہ نے آخری دور میں بیان کیا ہے آخر پر ہم یہاں پر محددس مدینہ عبد الرزاق بن مخصد البدر رحم اللہ ان کا ایک ویڈیو ہمارے پاس ہے جو امام محمد صلی اللہ رحم اللہ کے بارے میں اور آج کے عشریوں کی ایک نصیحت کے طور پر انہیں نے وہ نصیحت اس میں کی ہے آپ ان کا یہ ویڈیو سب سے پہلے سنیں احسن اللہ ایلیكم هذا يقول رجل يدرس العقیدہ في احدى الجامعات الاسلامیہ ویدرس العقیدہ الاشعرية ویقول هذه عقیدہ للسنہ والجماعہ فماذا سنصحون هذا الرجل عقیدہ اہل السنہ هي عقیدہ النبی عليه الصلاة والسلام وعقیدہ الصحابہ ومن اتبعهم بإحسن والامام الاشعری رحمه الله كان على عقیدہ مبنیتہ على علم الكلام ثم في آخر حیاته تاب منها رحمه ثم في آخر حیاته تاب منها ورجع عنها والذین يقولون عن انفسهم اشاعره هم في الحقيقة يتبعون ابا الحسن الاشعری في المرحلة التي تاب منها ورجع عنها حیث رجع في آخر حیاته إلى عقیدہ اہل السنہ وألف في ذلك مؤلفات على طريقة اہل السنہ والجماعہ ولہذا الذين يدرسون العقیدہ الاشعری وينتسبون الى ابا الحسن الاشعری هم في الحقيقة يدرسون عقیدہ مبنیتہ على علم الكلام ومن ينتسبون الى هم في هذه العقیده هو نفسه رحمه الله تاب من هذه العقیده ورجع عنها فحری بمن كان على هذه العقیده أن يتوب كما تاب امامه وشيخه ابو الحسن الاسعری رحمه الله تعالى آپ دیکھیں اس میں سوال ہوا ہے عبدالرزاق من محسن البدر کو کہ اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ میں کسی جامعات میں پڑھتا ہوں یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں اور وہاں میں عشری عقیدہ سیکھتا ہوں تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ امام الاسعری انہیں رجوع کر لیا تھا ثم بھی آخری حیات تاب منها ورجع منها ورجع انها آخر پر انہیں رجوع کر لیا تو کہتے ہیں جو اپنے آپ کو عشری کہتے ہیں وہ حقیقتا ابو الحسن عشری رحمه الله کا اس مرحلے کی تبا کرتے ہیں جس سے انہوں نے رجوع کیا جس سے انہوں نے توبہ کر لیا تو فل کہتے ہیں محرر بمن کانا علا حاضر عقیدہ میری نصیحت ہے یعنی عبدالرزاق بن محسن البدر کہتے ہیں میری نصیحت ہے ان کے جو اس عقیدے پر ہے جیسے توبہ کیا ہے ان کے امام عبدالحسن العشری نے لہذا ہماری بھی یہی گزارش ہے جو بھی اپنے آپ کو عشری کہتا ہے مادردی کہتا ہے وہ بھی اسی طرح رجوع کرے جس طرح عبدالحسن عشری رحم مولا نے اس عقیدے کی طرح رجوع کیا اور جس کتاب کو انہوں نے لکھا ہے جو کتاب احرسن والجماعت کی عقیدے میں مرجع کی حیثت رکھتی ہے آخر کتاب ہے مشہور کتاب ہے اور اس کتاب میں آپ نے سن بھی رکھایا جو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ عرش پر ہے ہر جگہ کا عقیدہ موتزلیوں کا ہے جہمیوں کا ہے حروریوں کا ہے اور اس طرح انہوں نے اس کتاب میں احر الحدیث احرسنان کا عقیدہ بیان کیا ہے اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں احرسن والجماعت کے عقیدے پر گھامزد رکھیں جب موت آئے تو قلم توحید پر آئے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ